السلام علیکم ناظرین کمال کا تجزیہ ہے یعنی ہم پاکستانی نہائیت امدہ قوم ہیں وہ بھلا کیسے تو سنیے اگست آئے تو سچے پاکستانی رمضان آئے تو پکے مسلمان جنگ لگے تو سب فوجی کھیل کا میدان سجا ہو تو سب کھی لڑی الیکشن میں سب سیاست دان احتساب میں سب نیب زدہ بجٹ میں سب ایکانومسٹ خبر آئے تو سب تجزیہ نگار کسی بیمار سے ملے تو سب ڈاکٹر اور اگر کسی ڈاکٹر سے ملے تو سب بیمار شرائی مسئلے میں سب مفتی متنازع مسئلے میں سب وکیر شادیوں اور پروگراموں میں سب فنکار فضول رسم و رواج میں سب مالدار بے نظیر انکم سپورٹ میں سب زکاة کے مستحق اس قوم کی صلاحیت پانی جیسی ہے جس برتن میں ڈالو ویسی شکل اختیار کر لیتی ہے الغرز لا محدود تجربات سے لبریز یہ قوم عالمی طاقتیں بھی پریشان ہیں کہ اس قوم کی صلاحیتوں کو کیسے کوپی کیا جائے تو آج جو فلم آپ کے پیش خدمت ہے یہ 1966 میں ریلیز ہونے والی دوسری فلم تھی جس کا نام تھا الہلال خلیفہ موتسم جو کہ بغداد میں اباسیوں کے آٹھ میں خلیفہ تھے ان کی زندگی پر بنائی جانے والی یہ فلم ایم کے پکچرز کے بینر تلے تیار کی گئے جس میں رومن اور مسلمانوں کی باہمی کشمکش کو پردہ سکرین پر اجاگر کیا گیا فلم کے سرمایہ کار محمد آر خان تھے جس کی کہانی ایم اے غازی نے لکھی جو اس فلم کے سپروائزر بھی تھے فلم کے ڈریکٹر منور رشید تھے جس کی اکس بندی کا تمام کام نبی احمد اور بابر بلال نے انجام دیا اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں تاریخی موضوع کی حامل اس فلم میں حسنا درپن یوسف خان زمورد اور سیما اہم اداکاروں میں شامل تھے جبکہ مہمان اداکاروں میں ایم اسماعیل ریحان ایم ڈی شیخ آزاد چھم چھم آلیا فریدہ حسنارہ لڈن جی این بٹ محبوب کاشمیری حامد اور ماسٹر جمشید شامل تھے ناظرین اداکار یوسف خان اس فلم میں بھرپور ویلن کے رول میں نظر آئے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں نور جہان نصیم بیگم مالا اور آئرن پروین کے گائے گانوں کی شاعری قتیل شفائی اور طفیل حشیار پوری نے کی جن کا میوزک رشید اترے نے ترتیب دیا ان میں نور جہان نے تین نصیم بیگم نے دو اور مالا نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نصیم بیگم اور آئرن پروین نے ایک دو گانا گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکار اوپر سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہان کے اے خدا اے خدا سن لے میری دعا دکھ بھری التجا یہ گیت اداکارہ سیما پر پکچرائز کیا گیا گنگنائے گی فضا مسکرائے گی ہوا جھوم اے بادے سبا سلطان وطن مرحبا یہ گیت اداکارہ حسنارہ پر اکس بند کیا گیا گنگنائے گی فضا مسکرائے گی ہوا جھوم اے بادے سبا لے کے پیغام بطا آئے گا محقوب میرا سلام اے جان وطن سلطان وطن مرحبا یہ گیت ماسٹر جمشید پر فلم آیا گیا نسیم بیگم کے ارما ہر ایک دل میں نئی زندگی کے ہیں یہ گیت اداکارہ زمورت پر شوٹ ہوا ارما ہر ایک دل میں نئی زندگی کے ہے اب کیوں نہ ہم ہسے کہ یہی دن ہسی کے ہے یہ رنگ محفل آج ہر دل جواں ہے نغمیں بکھیرتے ہیں یہ گیت یہ گیت اداکارہ زمورت پر ہی پکچرائز کیا گیا مالا کا جام سے پینہ چھوڑ بھی دے پیمانے کو توڑ بھی دے یہ گیت اداکارہ چھم چھم پر اکس بند ہوا نصیم بیگم اور آئرن پروین کا یا قلبی یا آئینی مجھے کر دے مستانہ یہ گیت اداکارہ آلیہ اور اداکارہ فریدہ پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم چوبیس جنوری انیس سو چھے سٹ بروز اتوار عید الفطر کے موقع پر پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش ہوئی کراچی کے آڈینس سینما میں اس فلم نے ستائیس ہفتے کے بعد سلور جبلی مکمل کی اور سال کی پہلی عوصت فلم قرار پائی تو ناظرین یہ تھا فلم الحلال کا ایک مختصر ایرویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے جناب آپ کا صرف ایک کلک ہی چاہیے گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ